بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارے شئر چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شئر کریں آج ہم ڈسکس کریں گے ویو پارٹیکل ڈویلیٹی کیا ہوتا ہے کہ لائٹ کا جو انٹرفیرنس اور ڈیفریکشن کا جو فینامنا ہوتا ہے یہ لائٹ کی ویو نیچر کو کنفرم کرتا ہے لیکن اگر ہم فوٹو الیکٹر ایفیکٹ کی بات کریں یا کامٹر ایفیکٹ کی بات کریں اس میں لائٹ کی پارٹیکل نیچر ہوتی ہے یعنی دونوں طرح کا نیچر ہوتا ہے لائٹ کا اگر ہم انٹرفیرنس اور ڈیفریکشن کی بات کریں تو ان فینامناس کے اندر لائٹ کی ویو نیچر ہوتی ہے لیکن فوٹو الیکٹر ایفیکٹ میں لائٹ کی پارٹیکل نیچر ہوتی ہے جو ڈیفریکشن اور ڈیفریکشن کے ایکسپیرمنٹ ہے اور جو ڈیفریکشن کے ایکسپیرمنٹ ہے یہ الیکٹران کی ویو نیچر کو ریویل کرتے ہیں یعنی اس میں الیکٹران کی ویو نیچر ظاہر ہوتی ہے کسی بھی پارٹیکل کی جو چارج ٹو ماس ریشو معلوم کرنے کے لیے جو ایکسپیرمنٹ پرفارم کیا تھا جے جے تھامسن نے particle like nature of electron is assumed اس فنانوہ کے اندر electron کی particle nature کو assume کیا جاتا ہے یعنی کہ یہ experiment بتائے گئے ہیں کہ جو matter ہے جو material particle ہیں تو جو division اور german کے experiment ہے اور جو جی پی تھانسن کے experiment ہے اس کے اندر یعنی کہ یہ ہیں particles لیکن ان کی wave like nature جو ہے electron کی وہ reveal ہوتی ہے electron جو کہ material particle ہے اور اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں جی جی تھانسن کے experiment کی جو کہ اس نے perform کیا تھا کسی بھی particle کی charge to mass ratio معلوم کرنے کے لئے یعنی electron کی یہ charge to mass ratio معلوم کرنے کے لئے یہ جی جی تھانسن experiment perform کیا گیا تھا پھر اس کے اندر electron کی particle like nature کو assume کیا گیا تھا یعنی matter جو ہے اس کی بھی dual اس کے اندر characteristic ہوتا ہے اس کے اندر wave nature بھی ہوتا ہے wave like nature بھی ہوتا ہے اور اس کے اندر particle like nature بھی ہوتا ہے جس طرح radiation کے اندر دونوں طرح کا nature ہوتا ہے radiation کا wave nature بھی ہوتا ہے radiation کا particle nature بھی ہوتا ہے اسی طریقے تھے similar manner جو particles ہوتے ہیں جو material particle ہیں جو اگر ہم matter کی بات کریں اس کا بھی dual nature ہوتا ہے جو material particles ہیں جو matter ہے وہ بھی wave like nature بھی رکھتا ہے اور وہ particle like nature بھی رکھتا ہے dual nature of matter کی ہم بات کرتے ہیں تو جس طرح ریڈییشن کا dual nature ہوتا ہے اسی طریقے سے in the same way matter also possess both wave like and particle like properties تو جس طرح radiation dual nature رکھتا ہے ریڈییشن کے اندر dual nature ہوتی ہے اسی طریقے سے جو matter ہے اس کے اندر بھی wave like اور particle like property دونوں موجود ہوتی ہیں electrons, protons, neutrons, molecules etc and also light, x-rays, gamma rays etc have to be included in this تو matter کے اندر یہ سارے particle شامل ہے یعنی اگر material particle کی بات کریں جس میں electron ہے اس کا dual nature ہوتا ہے proton, neutrons, transistor بھی مالیکیوز ہیں ان سب کا dual nature ہوتا ہے یعنی ہیں یہ particles لیکن ان کے اندر wave like properties بھی ہوتی ہیں تو جو light ہے, x-rays ہے, gamma rays ہے یہ rays ہیں یعنی یہ waves ہیں لیکن یہ particle like nature بھی رکھتے ہیں wave nature جو ہے اس کو بھی رکھتے ہیں wave nature بھی ان کے اندر پائے جاتا ہے اور particle like nature بھی ان کے اندر پائے جاتا ہے ویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوویویویویویوویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویوویویویوویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویویو چاہے میٹر ہو چاہے ریڈیشن ہو and this concept is known as wave particle duality اور یہ جو concept ہے اس کو ہم کہتے ہیں wave particle duality یعنی چاہے ریڈیشن کی بات کر لیں چاہے میٹر کی بات کر لیں دونوں کے اندر wave particle nature ہوتا ہے دونوں کا wave nature بھی ہوتا ہے دونوں کا particle like nature بھی ہوتا ہے اور اس concept کو wave particle duality کہتے ہیں موسیقی